ایک صحاب نے قطر سے سوال کیا ہے کہ فضل کی نماز قضا ہو جائے تو زوال کے پہلے ادا کی جائے تو سنت و فض دونوں قضا کریں گے یا صرف دو رکار فض اور اگر زوال کے بعد مثلاً زہر میں ادا کر رہے ہیں تو صرف دو رکار فضل کی قضا کریں گے کر کے زہر کی چار رکار فض پڑھیں گے یا فضے کی قضا کرنے کے بعد تمام زہر کی نماز ادا کریں گے قضا یہ فرائد اور واجبات کے خصائص میں سے ہے قضا صرف فرد اور واجبی ہے اگر کسی شخص کی فجر کی سنت خالی چھوٹ گئی ہے تب تو اس کی قضا ہی نہیں ہے اور اگر سنت کے ساتھ ساتھ اس نے فرض بھی چھوڑ دیا ہے یا چھوٹ گئی ہے تو اگر وہ دوال سے پہلے قضا کرتا ہے تو اصل قضا اس کے لئے فرائضی کا ہے ہاں بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ سنت کی بھی قضا کر لے نفل کا سواب مل جائے گا زوال کے بعد جب زہر کا وطفل ہو گیا تو اس وقت صرف فرض کی قضا کرے گا پھر نماز ادا پڑے گا اور صرف فرض ہی کی قضا پر اتفا نہیں کرے گا بلکہ زہر سے پہلے جو چار ایک سنت ہے جب اس کے پاس موقع موجود ہے تو پہلے زہر کی سنت قبلیہ پڑے پھر نماز دوہر میں باجماز شامل ہو ہاں اگر صاحبِ ترتیب ہے جس کی مسلسل زندگی میں نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں تو اس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ پہلے فجر کی نماز قضا کر لے اگرچہ زہر کی جماعت شروع ہو چکی ہو تب جماعت میں شامل ہو واللہ والمیسر